کویت کے اندر نیرکشن ابیان لگاتار جاری ہے جس میں تین ایریاوں کے اندر چھاپے مارے گئے کئی سارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جن میں الگ الگ ایریاوں میں چھاپے مارے گئے جس میں کی ملے ساتھ میں ٹرافک ڈپارٹمنٹ کو بھی لیا گیا اور بلدیا کو بھی لیا گیا منسپولٹی کو کوئیت میں شویک کے اندر چھاپے مارے گئے جس میں کئی سارے گراج کو چیک کیا گیا سڑک کے اوپر کئی سارے لوگوں کے بتا کے چیک کیے گئے گراج میں جو بینہ لائسنس کے گراج چلاتے ہیں وہ چیک کیے گئے اور کئی ساری گاڑیاں بھی اٹھائی گئی ساتھ میں بلدیا اور جو ٹرافک ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے جوئنٹ کیمپین چلا رکھا ہے شویک کے اندر تین سو پیتالیس کے اوپر مقالفے دیئے گئے یعنی کی جرمانہ لگایا گیا اور کئی سارے لوگ ایسے ملے جو الیگل ریسیڈنسی جن کا اکامہ وہاں کا نئی تا وہ کام کر رہے تھے بارہ لوگ ایسے ملے جن کے اوپر مقدمہ درج تھا جن کا ویلیڈ اکامہ ہے ان کے بتا کے چیک کر کے چھوڑ دیا گئے باقی جن کا اکامہ ویلیڈ نہیں ہے ان کو پوچھت آج کی گئی پھر بعد میں ان کو پکڑا بھی گیا ہے پورے قویت کے اندر یہ جو نیرکشن ابیان جاری ہے اور جہاں پہ بیچلر لوگ زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ زیادہ کیا جا رہا ہے بار بار نیرکشن ہو رہا ہے پانچ ساتھ دن میں ایک بار ہر بار ٹرائی کیا جا رہا ہے کی الیگل لوگ ہیں جو بینا ریسیڈنسی والی اکامہ والے لوگ ہیں وہ جادہ سے جادہ پکڑے جائے جن گاڑیوں کے کوئی مالک نہیں ہے یا پھر کچھ بھی اولنگن میں شاملے گاڑیاں اگر کسی کا انشورنس نہیں ہے ان کو بھی مقالپے دیے جا رہے ہیں لگاتار ایسا نیرکشن کیا جا رہا ہے الگ الگ ایریاؤں میں کئی ساری گاڑیاں بھی اٹھائی جا رہی ہے اگر گاڑیاں روڑ کے اوپر پارک ہے کوئی بھی مالک نہیں آتا ہے تو ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے جلدی آ جاتے ہیں تو چھوڑ دیا جاتا ہے مقالپے کوئیت کے اندر جب سے کورونا اسٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک کئی سارے لوگ ایسے تھے جن کی کچھ بھی گلتی نہیں تھی تو بھی اکامہ کینسل ہو چکے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں تقریباً ایک لاکھ نینیانوے ہجار ایسے لوگ بتائے جارہے ہیں دو لاکھ کے لگ بک جن کی کوئی گلتی بھی نہیں اور اکامہ ق implies ختم ہو گئے بہت سارے لوگ باہر پس گئے فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے ان کے اکامے ختم ہوگئے جب تک کی آنلائن سسٹم سٹ compet twenty start کیا گیا اکامہ رینیو کرنے کا ریسیدنسیل کرنے کا تب تک کئی سارے لوگوں کے اکامے ختم ہو چکے تھے کئی ہزاروں لوگوں کے اکامے ختم ہو چکے تھے اور جب یہ آنلائن سسٹم شروع کیا گیا تھا اس کے باد بھی کئی سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے ایکا میں ختم ہو چکے تھے جو باہر فسے ہوئے تھے نہیں لوڑ سکے اب ان میں سے کئی سارے لوگوں کو تو ویزا ملے گا انٹری ویزا نیا لیکن کتنا مہنگا پڑے گا یہ ویزا کوئی نہیں جانتا کیونکہ نئی ویزا اسٹارٹ کرنے کے بعد کتنی مہنگی آئے گی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اگر ان کا ایکامہ رینیو ہو جاتا تو وہ لوگ آسانی سے کوئیت میں آ سکتے تھے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کھانا پینا کوئیت سے ہی چلتا ہے یعنی کہ ان کے پاس انڈیا میں کچھ بھی کام نہیں ہے اور کام کر بھی نہیں سکتے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی خبریں ہمیچہ ٹائم سے مل سکے